بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بنا رہی ہوں فرنچ ٹوز بنا رہی ہوں کیونکہ آٹا جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا گندا ہوا آٹا تو بریٹ پڑی تھی میں نے کہے سے پہلے کہ یہ خراب ہو جائے تو بس فرنچ ٹوز بنا لیتے ہیں تو لائٹ سا ناشتہ کھا لیں گے سارے میل کے ہی کبھی کبھی جب ہم لوگ انڈے پراتے سے تھوڑا سا فیٹ اپ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے میں فرنچ ٹوز بنا لیتی ہوں یا پھر کوئی اس طرح سے لائٹ سا ہلکا پھلکا سا سینڈوچ بنا کے ہم لوگ ناشتہ کر لیتے ہیں سارے تو آج کام بہت زیادہ تھے اس لیے جیسے میں نے ناشتہ کیا تو شیرز جو تھی کھانے والے جو دستر خوان ہوتے ہیں وہ کافی میلے تھے اور روٹی کی جروہ مال تھے وہ بھی جمع ہو گئے تھے دو تین اکٹھے ہی جمع ہو گئے تھے سارے تو میں ان کو سیپریٹ سے گرم پانی میں واش کر دی لیکن آج میں نے سوچا کہ جو مینویل مشین تھی اس کے اندر ہی میں نے گرم جو تھا ابلتا ہوا گرم پانی ایٹ کیا ساتھ میں سرف ڈالا تو میں نے ساری چیزیں جو تھی وہی کٹی اسے میں ہی ساری دھو لی تھی کیونکہ ویسی ان کو رات بھر بھی گو کر دھونا سے اتنا ساف نہیں تو جتنا مشین میں ہو گئے تو جیسے ہی میں شیٹس وغیرہ ساف کر کے فارغ ہوئی تو میں نے ڈینی ڈیبل کو ساف کے بہت اچھے سے میں نے اوپر نیچے سارا سپریٹ کر کے ساف کیونکہ میں اس کیلئے پلاسٹک کی شیٹ لے کر رہی تھی وہ اس کے پر میں کور کروں گی کیونکہ بچے جو ہم چھوٹے ہیں تو جب بھی کچھ کھاتے ہیں تو سارے جو آئل وغیرہ کے ہاتھ ہوتے ہیں اوپر نیچے لگا لیتے ہیں تو بہت ہی مجھے محنت کر کے ساف کرنا پڑتے ہیں سارا اوپر نیچے سے ساف کرنا پڑتے ہیں تو شیٹس کا تھوڑا سی یہ کہ ایک تو سائیڈوں پر بھی کور ہو جائے گی بچے نیچے ہاتھ نہیں لگائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ شیٹس کو ساف کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کے اوپر اتنی زیادہ داگ دھبے جو نظر نہیں آتے اور جو میریرر والی ٹیبل ہوتی اس کا تو یہی سسٹم ہوتا ہے کہ اگر آپ ساف پہ کرو تو کچھ ٹائم کے بعد اس طرح لگنے لگ جاتے ہیں کہ کبھی ساف ہی نہیں گی اس لئے میں یہ لے کر آئی تھی شیٹس بہت ہی پیاری بہت ہی سافٹ تھی تھی ہے تو میں نے اورنشنا نے جو کٹنگ کرنی تھی سائیڈوں پر کٹ کی اور اس طرح سے سارے اس کو بچھایا تو بہت اچھے لگ رہی تھی مجھے تو اس کی لگ بہت اچھے لگ رہی تھی آپ لوگوں کو کیسے لگی ہے ٹیبل کی لگ میں آپ لوگوں کو قریب سے اس کا ڈیزائن دکھاتی ہوں بہت ہی پیارا سا بہت ہی لائٹ سے کلر کا ڈیزائن تھا لائٹ گری سی شیٹ ہے اور اس کے پر لائٹ یہ لو کلر کا اس طرح سے تھوڑا سکین ٹائپ کا اس کے پر پھول ہے تو ٹیبل سیٹ ہو گئی آج گھر کی بہت بوری حالت ہے سب کچھ بکھ رہا تھا کیونکہ میں نے سب کچھ صاف کر رہی تھی تو سمجھے کہ میں ہفتہ سفائی منا رہی تھی جو میری ہاؤس ہیلپ ہے جو میری کام ہوتے ہیں وہ میں اس کے آنے سے پہلے کلو تو وہ کچن یہاں پر دھو رہی تھی اور جب بھی وہ پوچھا لگاتی تو پریشی میڈم پوچھا کے پاس پہنچ جاتی ہے بہت بھی منہ کرو لیکن وہ منہ نہیں ہوتی ہے اس لئے اب میں نے اسے کہا ہے کہ کہ آپ جب بوچھا اس کو باہر ہی رکھو تا کہ پریشی نہ اٹھا تھا کیونکہ بچی اس کا سمجھ نہیں آتی بس اس کو اچھا لگتا ہے اس طرح سے کرنا اور یہ بہت ہی مزیدار قسم کی مٹھائی ہے جو کہ میری امی نے بھیجی تھی گاؤں سے اور یقین مانے کہ بہت ہی مزید کی تھی ہے صبح سے کاموں میں لگے بہت بھوکھ لگی تھی اس لئے ہم نے تھوڑی تھوڑی سی مٹھائی کھائی اور ساتھ ہی بچوں کو بھوکھ لگی تھی میں نے ان کے لئے پاپ کار بنا لیے تھے جو یہ ریڈی میٹ پاپ کار نہیں تھے جو کہ پیکٹ سے ملتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا تو بس وہ میں نے اون میں ڈالے اور ان کے لئے بنا لیے تاکہ بچے جتے تھوڑا سا سنیکس ٹائم ان کا ہو جائے ساتھ میں طور سے چپ تھی شیئر کروں گی میں سٹوبری لے کر آئی تھی آنمل تو آج کل موسم نہیں ہے بس سٹور میں کہیں کہیں پھر آپ لوگ کو مل جاتی ہیں تو اس طرح سے میں سٹراؤ سے اس کا جو سارا یہ جو گند ہوتا ہے نکال لیتی ہوا ساری سٹوبری کا کچھیں اچھے سے سارا وہاش کر کے اس طرح سے میں اس کو یہ نمیٹ کو پھر سے دکھاتے اس طرح سے میں سٹرا اس کے اندر کرتا ہے سارا جو اس کے اندر کے سارا یہ ایک لیٹ قسم کی ہوتی وہ نکل جاتی ہے اس سے تو بس اس کو میں اس طرح سے سارا جو ہے وہ کسی بھی آپ لوگ بیگ میں رکھ لیں یا کسی بھی آپ لوگ اس طرح کے باکس میں رکھ لیں جو کہ کور ہو تو میں اس طرح رکھ کے اور ان کو جو ہے ایزی سے سارا جو ہے فریز کا لے تو پھر اس کا یہ نہیں ہوتا کہ خراب ہو جاتی ہے بس آپ کو اچھا لگتا ہے شیک اس کے اس لئے میں اس کے لئے لے کر آتی ہوتی ہوں کبھی کبھی اس طرح سے جب بھی آپ کا شیک بنانے کا دل چاہتے ہیں فریزر سے نکالیا اور جھٹ پر سے اس کا شیک بنانیا تو یہ بہت عبدس قسم کی ٹپ پہ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ کی جو اگر آپ سٹرابریز شیک کیلئے لاتے ہیں تو سٹرابریز بہت ہی فریش رہیں گی کسی بھی پرپس کیلئے آپ لوگ لے کر آئیں تو سٹرابریز اس طرح فریش رہتی ہے بیسی یہ ہوتا ہے کہ سٹرابریز جلدی خراب ہو جاتی ہے دیکھیں سارا جو اس کا گند ہے سارا سائٹ پہ ہو گیا اور بہت اچھے سے میں اس کے اندر ساری سٹرابریز جو ہے وہ میں اس طرح سے بیک کے اندر ایٹ کر لوں گی اور ایک سٹراب سے اس کو جب ایر ٹائٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کے اندر ایک سائٹ پہ سٹرابرز ڈالیں اور جو ساری جو اس کی ایر ہے نا وہ سک کر لیں ساری یہ اس طرح سے یہ بلکل فریش لائے دیں بلکل اس طرح لگتی نہیں کہ آپ نے اس کو فریز کی بلکل آپ نے جب بھی نکالنا ہوگا میں ایک دوسرا آپ کو کر کے دکھاتی ہوں اس طرح ایر ٹائٹ بیگ میں ڈالا سٹرابرز ڈالیں اور یہ سارا جو ایر ہے سک کر لیا اور آج کل تو بنانا بہت این ہے بنانا کا تو بہت ہی سیزن ہے تو ہم لوگ زیادہ بنانا لے کر آتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتے بچے کھا نہیں پاتے تو بنانا بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی میں ایسے ہی کرتی سارے جو اس کے اوپر چھلکیں اتار لیتی ہوں اور کٹ کر کے اس طرح ایر ٹائٹ بیگ میں ڈالتی ہوں اور جتنا میں نے شیک بنانا تھا اسے کی مطابق میں اتنی کونٹریٹی ایڈ کرتی ہوں اور اس کی بھی اس طرح سے ایر سک کر کے اور اس کو بھی میں فریز کر لیتی ہوں اور اب میں آپ سبزی کا بھی بتاتی ہوں ہم لوگ یہ ٹینڈی لے کر آئے تھے تھا تھوڑی زیادہ تھے ہم تو دو بندے ہیں تھوڑی سے کمی پکتے ہیں تو جو رہ جاتے ہیں ان کو میں اس طرح سے کٹ کر لیتی ہوں ساف کر لیتی ہوں اگر فریز بھی نیچے پڑے رہتے ہیں تو پھر جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو اس لئے پھر اسی طرح کرتی ہوں ان کو بھی اس طرح ساف کر کے سارا کٹ کر کے میں بائل نہیں کرتی ہوں بعض لوگ جہاں وہ بائل کر کے رکھتے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے فریشنس جو ہے اس کی ختم ہو جاتی ہیں میں اس طرح سمپل جو ہے سارا اس کی چھلکیں اتار کے کٹ کر کے اور ایر ٹائٹ بیک جو ہوتا ہے اس کی ایر جو ہے وہ سک کر کے اس کو فریز کر لیتی پھر جب یہ پکانے کے لئے دل چاہتا ہے بہت ایزی سے بس پیکٹ نکالا اور کوکر میں ڈالا اور پکا لیا آپ یقین مانیے تھوڑی تھوڑی سی چھوڑی چھوڑی سی ٹپس ہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ان کو اس طرح کرنے میں لیکن بعد میں جو لائف ہے بہت ایزی ہو جاتے ہیں انسان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سکون میں آ جاتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ان کو ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے یہ چھوٹے موٹے سے کام تھے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اور آپ میں بہت تھک گئی تو میں پیوں گی بہت ہی زبدست قسم کی چاہے آپ لوگ ضرور میرے چینل کو نئے دیکھنے والے سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا پھر سے ملیں گے اللہ حافظ